سلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضا گارڈن چینل پہ تو آج کا جو میرا ٹوپک ہے یہ جو فیکس میں نے رکھی ہے یہ میرے ایک بھائی کا کمنٹ بھی تھا شاید وہ برحال جہاں پر بھی وہ رہتے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے تو میں یہ فیکس جو ہے نا اس کی تھوڑا سا آج کوالٹی بتاؤں گا ان کی ریٹی بتاؤں گا اور آپ کو اس میں بہت دلچسپ باتیں بتاؤں گا جن کی آپ کو ٹھیک طریقے سے سمجھ آئے گی تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو یہ فیکس ہے پہلے تو میں شروع کرتا ہوں ان کو آپ کو تھوڑا سا میں آپ کو طرف کروا دوں ان کا نام کیا ہے اس کے بعد میں پھر اس کی کوالٹیاں آپ کو بتاتا ہوں اب یہ دیکھیں جی یہ آئی سین فیکس ہے یہ گول پتے والی ٹھیک ہے اس سے آگے جو پڑھی ہے یہ والی فیکس ہے گولڈن اچھا اس سے آگے جو پڑھی ہے یہ بھی آئی سین فیکس ہے یہ لیکن یہ نکیلے پتے والی اس کا پتہ تھوڑا سا نوک والا ہوتا ہے اس سے آگے جو پڑھی ہے جی یہ فیکس چتری اس کا نام چتری ہے اب میں دوسری جو ان کی ریٹی ہیں ابھی رہ گئی ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر میں سٹیپ با سٹیپ بتاؤں گا آپ کو اچھا جی اب جو اس میں آتی ہے اس میں ایک اور ورائٹی ہوتی ہے جس کی جو ہے نا وہ بھی نکیلے پتے والی ہوتی ہے لیکن اسی طریقے سے جیسے یہ پتہ وہ ملائم ہوتی ہے ہلکی سی اسے تھوڑی سی گرینری میں وہ زیادہ ہوتی ہے اب یہ جو گولڈن فیکس ہے اس کے گولڈن اور جو چتری فیکس میں نے بتائی ہے اب اس فیکسوں کے اندر جتنی ورائٹی ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں ایک اس کے علاوہ اور ہوتی ہے ایک ہوتی جس کو ہائی فیکس کہتے ہیں ہائی اس کا نام اوریجنل ہوتا ہے سٹائرلائٹ فیکس اس کے علاوہ ایک ہوتی ہے کالی فیکس اس کے علاوہ ایک ہوتی ہے کنڈلے اس کے پتے جو ہیں وہ کنڈلے سے ہوں گے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ ایک ہوتی ہے کوپا کوپا فیکس ہوتی ہے جو کالی فیکس میں شمار ہوتی ہے لیکن اس کا کوالٹی یہ ہے کہ اس کا جو پتے کا سیز ہے وہ پتے کا سہز تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور لائٹ کلر میں خوبصورت بڑا زبردست ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ جو فیکس پڑی ہے اس کے ساتھ اسی طریقے کی ایک اور فیکس ہے اچھا اس کا تھوڑا سا پتے کا سہز چھوٹا ہوگا لیکن وہ بھی نکھیلہ ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ خوبصورت ہوگا یہ جو میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ یہ چتری والی ہے اس کو چتری فیکس کہتے ہیں لیکن یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ خوبصورتی میں فیکسوں میں سے یہ بڑی ماسٹر فیکس ہے چتری اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اتنی اچھی اور اتنی فیکس میں مجھے یہ اتنی بڑی پیاری لگتی ہے صرف اسی کو سنبھالنا شروع سے لگانے والا بندہ مالی ہو ٹھیک ہو لگائے گا تو یہ اچھی لگے گی ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جو یہ سٹائل ایٹ فیکس ہوتی ہے سٹائل ایٹ جس کو ہائی فیکس کہتے ہیں اس کا ڈیزین بہت کم بنتے ہیں جس طریقے سے ڈیزینک کی جاتی ہے اور بون سائز تیار کیے جاتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھنا لوگوں کو کچھ لوگ بے فکو بناتے ہیں صحیح بات نہیں بتاتے لیکن میں بات ٹھیک ہی بتاتا رہتا ہوں یہ جو فیکس ہے چتری والی اس فیکس سے ڈیزینک والا جو ہے بون سائز پودے بنتے ہیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں کچھ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے ایک دفعہ جب وہ دیکھتے ہیں ڈیزینک یہ بڑی اچھی ڈیزینک جی بڑا یہ تو بون سائز تیار بڑا یہ تو کام ہے ہو 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 یہ پچاس ہزار روپے کا ہے یہ لاکھ روپے کا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں جس کے پاس یہ جگہ ہوتی ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو اس کے ساتھ تھوڑے سے پیسے خرچے کا تو سبھی کچھ اسی کو خود بخود آ جاتا ہے یہ بات ذہن میں رکھنا کچھ نرسری والے ایسے لوگ ہوتے ہیں کسی نے اپنا اگر گارٹ اڑوانا ہے تو اس کے اندر بڑی بڑی فیک سے لگی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اگر کسی نے کوئی گارڈنگ گارہ ختم کروانا ہوتا ہے تو اس جگہ سے بڑی بڑی فیک سے لگی ہوتی ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں اس کا جو موٹے سے موٹا موڈ ہوتا ہے وہ موڈ سے آپ کو میں اندازہ بتا دیتا ہوں وہ کس طریقے کا ہوتا ہے یہ جو اس کا سلائس ہے یہ اگر موٹا بہت زیادہ موٹا ہے نا بے شک یہ اتنا موٹا ہو جب اس کو موڈ سے نکال لیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو یہاں سے کار دیا جاتا ہے اوپر اس کو چھوڑنا ہوتا ہے دو ڈائی فوٹ بس دو ڈائی فوٹ اس کو چھوڑ کے دراصل میں یہ بہت سائی سٹیپ بنانے کی جو مارکیٹ کے اندر لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں یہ مالی باتیں صحیح بتاتا ہے اور اس کو سارا پتا ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیں اگر اس کو جب یہ کار دیتے ہیں دو ڈائی فوٹ تین فوٹ اس کو چھوڑ کے کار دیا اتنا بڑا وہ موڈ ہے اس کے بعد اس کی جو نیچے جو جڑے ہوتی ہیں ان کو کٹر کے ساتھ اس کو رگڑ کے کار لیتے ہیں تھوڑی سی جو جو پورٹ ہوتا ہے اس پورٹ کی جگہ بناتے ہیں جگہ بنا کے تو اس میں وہ لگا دیتے ہیں یہ گروت پکڑ جاتی ہے اس کو کوئی ٹینشن پروبلم نہیں ہوتی اس کی گروت سٹارڈ ہو جاتی ہے یہ چتری فیکس کی اچھا اس کے بعد کیا کرتے ہیں آپ نے یہ بوڑ جو ہے بوڑ سے یہ کام شروع ہوا تھا بون سائز بنانے کا جو ادھر پاکستان کے اندر اور ان لوگوں نے اس کام کو بڑھایا اب یہ ہے کہ اس میں یہ چیز آ جاتی ہے جیسے اس کی یہاں سے جس جگہ سے کٹیں گے اس کی تاریں سے بن کے نیچے آ جاتی ہیں جیسے یہ بوڑ کے نیچے آ جاتی ہیں وہ بن کے تنے سے نیچے آتے ہیں تو وہ ایک جگہ پر جمع ہوتے رہتے ہیں یہاں جمع ہو گیا یہاں جمع ہو گیا یہاں جمع ہو گیا اسی طریقے سے وہ برتا رہتا ہے آپ حران ہو جاتے ہیں یار یہ اتنا پورٹ ہے تو اتنے پورٹ میں یہ بون سائز یار اتنا پتہ نہیں صدیوں پرانا درخت ہو گا اس طریقے کا بنا گے لوگ پیسے کماتے ہیں اور میں آپ کو یہ جو چیز ہے اسی کا بھی وہی چیز ہے جو میں نے بتایا سیم وہی کام یہ کرے گی اور یہ والی ہے یہ بھی وہی کام کرے گی آئیسی انفیکس ہے ہے تو یہ بھی وہی کام کرے گی اس کے بعد جب اس کو آپ ہارٹ تار لے لیتے ہیں تار کے ساتھ اس کی ڈیزائن کر دیتے ہیں اس کے جو چیزیں چھوڑیں گے اسی حساب سے اس کا ڈیزائن تیار ہو جاتا ہے تار کا لپیٹہ دیکھ تار ہارٹ ہوتی ہے جس جگہ پر آپ اس کو روکیں گے یہ رک جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کو دوسری چیز بتاتا ہوں اس میں کوالٹی کیا ہے دوسری کوالٹی اس میں یہ ہے کہ یہ آپ مارچ کے مہنے میں آپ اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں بڑی زبردست ایک چار پائی جتنی آپ کیاری تیار کریں اور پا سے ڈیڑ پا جس کے اندر ویٹ ہو مٹھی ڈلتی ہو اتنی بڑی آپ نے تھیلی لینی ہے پلاسٹک کی ایک چار پائی جتنی آپ نے کیاری بنا لینی جتنی چار پائی ہوتی ہے اتنی بڑی کیاری ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ نے یہ اس کی جو کٹنگ اتارنی ہے یہ ذہن میں رکھنا اس کی آئیے میں آپ کو بتا دوں اتنی اتنی کٹنگ کم سے کم اتنی موٹی ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ نے یہاں سے کٹ دیا ہے اس کے بعد آپ اوپر آ جائیں اس کو جب کٹ کے آپ لگائیں گے ٹھیک ہے جتنی بھی آپ نے لگانی ہے تو یہ ذہن میں رکھنا یہ اوپر والی جو کمپل ہے مین اس کی تھوڑی سی یہ آپ نے ضرور کٹنی ہے یہ آپ کٹ دیں گے اس کٹنے کی وجہ سے تو پھر جو یہ وہاں جو ہے جو اچھ اس کی گروہے جو ہے وہ جلدی سٹارڈ ہو جائے گی تو یہ ذہن میں رکھنا جس تحلی ممایں بھی لگانی ہے آپ نے ایک ایک انت کے فاصلے پر دو لگانی ہے اس کا بھی یہی طریقہ کرنا ہے اور اس کا بھی یہی طریقہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کا بھی طریقہ یہی کرنا ہے اس کا طریقہ بھی یہی کرنا ہے یہ چار جو فیکچن کا یہی طریقہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جتنے بوشا پر تیار کرنے ان کو آپ نے دو چار پانچ ان کو سراک کر دینے سراک کرنے کے بعد آپ نے نیچے پیپ چھوڑ دینا اس کی واترنگ کر دینی ہے واترنگ کرنے کے بعد بے شک گرمی ہے آپ نے اس کے اوپر پلاسٹک ہر روز کروانا ہے کم سے کم آپ نے پلاسٹک اتنی دیر تک کروانا ہے جتنی دیر تک اس کی گروہ سٹارٹ نہیں ہو جاتی تو یہ ذہن میں رکھنا جب اس کی گروہ سٹارٹ ہو جائے تو پھر آپ نے شاپر اتار لینا ہے نیچے جو آپ نے واترنگ بغیرہ کرنی ہے کچھ لوگ جو ہے اگر آپ اس کو گٹی سے تیار کریں گے تو یہ کوئی کسی کا کمال نہیں ہے یہ گٹی سے بڑی باعزت کے ساتھ یہ تیار ہو جاتی ہے گٹی کے ساتھ بھی ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو جو ہے وہ تیاری اس کی ہو گئی ہے آپ نے بس اس کے بعد پھر شاپر نہیں کروانا جب یہ دیکھیں کہ آپ ہمارے جو فیکس ہے یہ تیار ہو چکی ہے پھر آپ اس کو کملیوں کے اندر ٹرانسر کر دیں گے تو مارکیٹ میں جیسے اس کا ریڈ یہ سٹائل ایڈ فیکس سے بڑا فخر کرتے ہیں بہت مہنگی ہے یہ بہت مہنگی ہے یہ تھیلیوں کے اندر بڑی بہترین تیار ہوتی ہے میں نے خود کی بھی یہ ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جو یہ میں آپ کو بتا دوں یہاں کسی بھی آپ یہاں سے دور آپ وزڈ پر جاتے ہیں تو کچھ لوگوں کی یہ ہوتا ہے یار یہ پودے سستے ہیں مہنگے ہیں آپ کو اس جگہ پر جانا چاہیے جس جگہ سے کسی کو فائدہ ہو وہ قریب سے چیز لے بھی سکے اب میں ایک یہاں دس دس منزلی بیلڈنگ ہے وہاں کھڑا ہو کہ آپ کا گار اتنی دور ہو تو آپ سوچیں گے یار یہاں سے کیسے لے سکتے ہیں دوسرے نمبر پر میں آپ کو یہ بات بتا دوں جو چیز میں کبھی کبھی سنتا ہوں تو حران ہو جاتا ہوں یار مارکیٹ میں اتنے ریٹ ہیں اور آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو مارکیٹ میں آپ کو ون ون کی لکڑ ملے گی اور فنکار لوگ ملیں گے اس طریقے سے آپ کو کہیں گے جی آپ یہ پتہ توڑ کے لے آؤ یہ کانٹہ توڑ کے لے آؤ ہم بتا دیں گے جی کس چیز کیا آپ کو اتنا مطمئن کریں گے کہ آپ کہیں گے یار یہ تو بہت بڑا کاریگار ہے لیکن وہ صرف باتوں کی اتاک ہوتا ہے یہ کام وہ ہی بندہ کرتا ہے جس کو پتا ہے ہم کسی کے ذات توکھا نہیں کرتے نہ ہم چور نہ چکے نہ فراد یہ میں تو ایک مالی ہوں مالیوں کی نسبت میں نے بتانا ہوتا ہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے تو یہ ان پر ڈیبینڈ ہوتا ہے ان کی میربانی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے برا بھی مانے تو ہم ان کی برا ماننے بھی کو قبول کر لیں گے لیکن بات یہ ہے کہ بات پوری بتانی چاہیے سمجھنا چاہیے کام کو اچھا اس کے علاوہ پھر کیا ہوگا جب آپ کو ریٹ بتا دیں گے اب وہاں آپ کے ساتھ کیا طریقہ اور آپ نے دس پودے لینے ہیں بیس لینے ہیں دو لینے ہیں آپ سب سے پہلے پیچھے خطان میں جائیں گے تو وہ کہے گا بندہ ہاں جی نکال کے لاؤ جی ایک تو وہ جب نکال کے لے کے آئے گا وہ سڑک پہ رکھے گا وہ کہے گا جی جی ہمارا پیسے دے دیں ہمارا جو بنتا ہے وہ دے دو جی میں نے وہ دوسرا کام کرنے جانا ہے اب آپ چیز لیے آپ نے چار سو رپے گی پچاس رپے اس نے لے لیا اس کے بعد آپ کہیں گے یار آپ اس کو باہر لے کے جانا وہ کہیں گے جی ریڈی لیا ریڈی والا کہا دے گا جی ساٹھ رپے دے دے نا جی میں آپ کو سڑک پہ چھوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے جی آپ سڑک پہ چلے گا اس کے بعد آپ نے کھا جی یہ پودے ہیں کچھ میں نے لوڑ کروانے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے جی اتنے پیسے لیں گے جی آپ کو لوڑن کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اب اس نے لوڑ کر گیا سارا کچھ ہے راستے میں یہ اس کے گمبلے ٹوٹ بھی سکتے ہیں جس جگہ پر آپ آگے رکھیں گے کسی سے کہیں گے یار یہ میرے بیس چالیس گمبلے ہیں یہ اتارنا آپ کو اس کے پیائے دینے پڑیں گے تو اسی طریقے سے آپ کا خرچہ بڑھتا ہی جائے گا یہاں آگے پھر آپ پودا لوگوں کو کتنا سیل کریں گے کیا کریں گے وہ کہیں گے مارکیٹ میں تو یار اس کا یہ ریٹ ہے اس میں بھئی کرایا بھی ڈلنا ہے لوگوں نے اس کی لوڑنگ کے بھی پیسے لینے ہیں جو اٹھا کے باہر لے کیا گا اس کے بھی اس نے بھی پیسے لینے ہیں اور اتنے ہائی لیول ریٹ ہوتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے دراصل میں ہماری جو لوگوں کی چھوٹی چھوٹی سی نرسری ہوتی ہیں ہمارے سے جو چیز ملتی ہے آپ کو ٹھیک پرائس پر ملتی ہے اور ہم ان کی کیر کے بارے میں بھی ٹھیک طریقے سے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں آپ کو سمجھاتے ہیں ساری بات لیکن وہ ان کو اس چیز کی غرض نہیں ہے بڑے بڑے انہوں نے نرسری ہیں خطانوں میں بڑائی نہیں ہیں تھوک ریٹ پر بھی وہ اعمال دے دیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں فیکٹریوں کے اندر ان کے آڈر آ جاتا ہے یا کسی سوسائٹی کا آڈر آ جاتا ہے تو بڑے بڑے پودے وہ وہاں جاگے لگا دیتے ہیں ان کو غرض نہیں ہے یہ چلیں گے نہیں چلیں گے ان کو پتہ ہے پیسے آ رہے ہیں پیسے پکڑنے والی بات کرو اور جہاں پر کہہ رہے ہیں لگانے والی بات کرو وہ کام کرتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے جی آج کا جو میرا ٹوپک ہے یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگلے کسی نہیں پروگرام کے ساتھ ملتا ہوں تب تک اللہ نگے بان اور کوئی ایسے موں سے لفظ نکل گیا ہو تو بھئی معذرت